اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا خوبصورت ترین کاموں میں سے ایک کام ہے بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اولا ذکر اللہ اکبر اور اللہ کا ذکر بہت بڑا کام ہے بہت اچھا کام ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو ضرور یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے دل ہی دل میں بھی اور زبان سے بھی کیونکہ جس چیز کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ چیز زبان پر آ کر رہتی ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں دل میں اس کو یاد کرتے ہوں پھر زبان سے اس کا ذکر کرنا بھول جائیں ذکرِ الٰہی تو بندہِ مومن کی زندگی میں غیر محسوس طریقے سے شامل ہو جاتا ہے اس کی اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تنہائی میں سب کے بیچ میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے دل ہی دل میں یا زیرے لب وہ اپنے رب کو کسی حال میں بھی نہیں بھولتا اور بھولے بھی کیوں اس لیے کہ اس کی ذات پر رب کے احسانات ہر ایک سے بڑھ کر ہیں اس کی نگاہیں ہر طرف رب کے کمالات دیکھتی ہیں وہ ہر طرف رب کی نعمتوں کو دیکھ کر سرشار ہوتا رہتا ہے وہ جس طرف بھی نظر اٹھاتا ہے وہیں اس کو رب کی قدرت اور تخلیق نظر آتی ہے اپنے سامنے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف زمین آسمان جو کچھ بھی بنا ہوا ہے جو کچھ بھی پھیلا ہوا ہے وہ سب اس کے رب کا بنایا ہوا ہے پھر وہ اس رب کو کیسے بھولا سکتا ہے قرآن پاک میں اہل ایمان کو ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا ایک اور جگہ پر فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَدَرُّعًا وَخِیفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آہستہ آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا یعنی رب کی یاد سے کبھی بھی غفلت اختیار نہ کرنا ایک اور جگہ پر فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ کا ذکر کرو کسرت کے ساتھ بہت زیادہ کیوں لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ کامیاب ہو جاؤ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کامیابی کی علامت ہے اللہ کے ذکر میں کامیابی کی زمانت ہے مومن مردوں اور عورتوں کی صفت قرآن پاک میں یہی بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں سورة اللہ حضاب میں آتا ہے وَالذَّاکِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاکِرَاتِ اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں جو کسرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثیرا عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَتَوْا عَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے عجر کا وعدہ کر رکھا ہے اور پھر یہ کہ ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں انسان ہر حال میں ذکر کر سکتا ہے ہر وقت میں ذکر کر سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کَانَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي كُلِّ اَحْيَانِ آپ ہر وقت میں یعنی ہر قسم کے وقت میں دن میں یا رات میں صبح میں یا شام میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشاری سے روایت ہے مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتُ رواح البخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے زندہ انسان کی طرح ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا مردہ شخص کی طرح ہے گویا ذکر کرنے والا اور نہ کرنے والا ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک زندہ اور مردہ انسان میں فرق ہوتا ہے اور یہ فرق کتنا بڑا ہے یعنی انسان تو وہی ہوتا ہے لیکن زندہ انسان میں اور مردہ انسان میں زندگی اور موت کا فرق ہے بلکل اسی طرح جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اس کے اندر ایک زندگی ہے اس کے اندر ایک خاص خوشی ہوتی اتمنان ہوتا ہے اور وہ جو نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے اس کے اندر زندگی کی کوئی امنگ نہیں ہوتی ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیال کے مطابق ہوتا ہوں یا خیال کے ساتھ ہوتا ہوں جو خیال وہ میرے بارے میں رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے گوئے ذکر کرنے والے اللہ کی مدد کی مستحق ہوتے ہیں یعنی اللہ ایسے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ذکر کرتے رہتے ہیں اگر وہ مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھے کسی جماعت میں بیٹھ کے یعنی کسی گروپ میں یعنی پبلک میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں یعنی فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں تو گویا فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہو پشکل میں اس کی مدد کریں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ پھر وہ ذکر کرتا رہے اور ذکر تمام عبادات کو خوبصورت بناتا ہے مثلا روزہ رکھنا ایک عبادت ہے لیکن جس روزے میں ذکرِ الٰہی ہو اس کا عجر و ثواب کئی گناہ بڑھ جائے گا حج ایک عبادت ہے بزاتِ خود حج کا سفر ایک عبادت ہے لیکن اس سفر میں انسان اگر ذکرِ الٰہی کرتا رہے تو اسی حج کا ثواب کئی گناہ بڑھ جائے گا اور نماز تو سراسر ہے ہی اللہ کی یاد کا نام اقم الصلاة لذکری نماز قائم کرو میری یاد کے لیے اللہ کی ذکر کا بہترین طریقہ ہے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے اچھی نماز کس کی سب سے اچھا روزہ کس کا سب سے اچھا حج کس کا سب سے اچھا مجاہد کون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی جواب دیا کہ جو اپنے ان کاموں میں ذکر الہی کسرت کے ساتھ کرے اور ذکر کرنے والے ہر میدان میں آگے نکل جاتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے لوگوں نے پوچھا کہ یہ مفردون کون ہیں فرمایا وہ مرد جو کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو کسرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتی ہیں اور یہاں آپ نوٹ کر رہے ہیں خاص طور پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا ذکر بھی ملتا ہے حضرت عبداللہ بن بصر فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں یعنی ذمہ داریاں بہت ہیں کرنے کے کام بہت ہیں آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جسے میں اپنے لئے لازم کرلوں یعنی میرے لئے آسان ہو اور میں پابندی سے کر سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال لسانک رطبا من ذکر اللہ کہ ایک چیز پابندی سے پکڑ لو اور وہ کیا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے ہر دم اللہ کو یاد کرتے رہو اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو مثلا خواتین کھانا پکا رہی ہیں گھر صاف کر رہی ہیں واؤک کر رہی ہیں کوئی بھی کام کر رہی ہیں اس طرح کا تو اس میں ساتھ ساتھ اللہ کی یاد کرتی رہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا الہ الا اللہ ان عذکار کا ورد کرتے رہیں تو اس میں کام بھی ہوتا رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد بھی ہوتی رہے گی خصوصی طور پر دو کلمات ایسے ہیں جن کے بارے میں بہترین عجر کی خوشخبری سنائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانے دو کلمات ایسے ہیں خفیبتانے علی اللسانی جو زبان پر بہت ہلکے ہیں پڑھنے میں کچھ مشکل نہیں فقیلتانے فیلمیزانے میزان میں بہت بھاری ہیں حبیبتانے علی الرحمن رحمن کو بہت محبوب ہیں اور وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے تصویح پڑھتے رہنا ذکر کرتے رہنا انسان کے دل کو جہاں اتمنان بخشتا ہے وہاں اس کے کام کو آسان بھی کر دیتا ہے اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے اور قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لئے خوشخبری ہے سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے اور ویسے بھی میزان میں بہت بھاری نیکی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تمہارے عمال میں سب سے اچھا عمل سب سے پاکیزہ اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بڑھانے والا اور جو تمہارے لئے سونے چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہو اور اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے ملو ان کی گردنیں تم مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے تو کیا ایسا عمل اللہ تمہیں بتاؤں صحابہ نے ارز کیا ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسا عمل بتائیے تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے یعنی تمام عامال میں وہ سبقت لے جاتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نہیں کسی مجلس میں اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو ڈھاپ لیتی ہے ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا اپنے ہاں ذکر کرتے ہیں گویا اکیلے بھی ذکر کیا جا سکتا ہے اور کسی مجلس میں اکٹھے بیٹھ کر بھی پھر اسی طرح صبح و شام بھی جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوءِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْعِبْكَارِ اپنے رب کی حمد و سنہ بیان کرو عشی کے وقت یعنی اثر کے وقت والعبکار اور صبح کے وقت عشی کا لفظ جو ہے یہ زوال شمس سے غروب شمس کے درمیانی وقت کو کہتے ہیں پھر اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام بہت خوبصورت آواز سے بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کا